ان کے پاس واپس بھی آ سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ واپس مل جائے لیکن اگر ایک عورت کی عزت گئی تو نہ ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے کوئی چانس ہے عزت جانے کے بعد واپس ملنے کا تو ہم اس اپنی عزت کے لیے اتنے لاپرواہ ہیں اور اپنے سونے چاندی اور ہیرے جوائرات کے لیے اتنا ہوشمند ہیں کہ اسے تالوں میں رکھتے ہیں اور خود کھلے گھومتے ہیں یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کیوں ہم اپنی عزت کی اہمیات کو نہیں سمجھتے ہماری خوبصورت بہنوں کو دیکھو جب گرمی آتی ہے تو چہرہ بھی ڈھاکا رہتا ہے ہاتھ میں گلوپس چڑھا رہتا ہے صرف سنسکریم کی وجہ سے یہ سورج کی یو بی ریس سے بچنے کے لیے اس طرح کور ہو کے نکلتی ہیں ہماری سکن اور ہماری بیوٹی اتنی قیمتی ہے اور ہماری زرزرہ سے بھی قیمتی نہیں جب وہ یو بی ریس کا کوئی خوف نہیں رہتا تو کھلے گھومنے لگتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں یہ ہم اپنی عزت کے ساتھ اتنا کھلوار کیوں کر رہے ہیں عورت کا معنی ہوتا ہے پوری طرح چھپائی جانے والی چیز عورت کی ہر چیز میں حسن ہے اس کی اپیورنس میں حسن ہے اس کی آواز میں حسن ہے اس کی چال میں حسن ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو سرابہ حسن بنا کے بھیجا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کا حجاب مینٹین کریں ہم نے آپ کو کہا نا کہ اسلام نے وہ سارے ناکے بند کر دیئے جو ریپ کی طرف زنا کی طرف جاتے ہیں اس لئے آواز کی حجاب کا بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مزید میں سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آر نمبر بتیس میں اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے اللہ کا خوف ہے تو نرم آواز سے بات نہ کرو کہ جس کے دلوں میں بیماری ہو وہ تم سے حمیدیں وابستہ کریں اور بات کرو تو معروف طریقے سے کرو اللہ تعالیٰ نے آواز کا حجاب بھی بتا دیا ہی اگر نام ایرم سے انٹرنیکٹ ہونا ہی ہے تو لچک والی آواز سے بات نہ کرو اترا کر ڈول کر بات مت کرو آواز کو لہرہ کے اس میں اور مزید حسن نہ پیدا کرو مثال کی طور پر اگر ہمارا موبائل رینگ کرتا ہے تو ہمیں پتہ پھینے ہوتا اس سائٹ کون ہے نیا نمبر ہے پھر بھی ہم فون ڈیسیپ کرتے ہیں ہلو اتنی پیار سے بولتے ہیں کہ ادھر جو کچھ بھی ہو بے ہوش ہو جائے وہیں گر کے ڈھیر ہو جائے عورت کی آواز میں حسن ہے نا بیوٹی ہے نا تو آواز ایسی ہونی چاہیے جو معروف ہو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اکھڑ کے بات کرو جھنجلا کر بات کرو بلکل رف طریقے سے نہیں معروف ان دونوں کی بیچ کی چیز ہے نہ ہی آواز میں اتنا لہرہت ہو اور نہ ہی آواز ایسی اکھڑی ہوئی ہو کہ کہے کہ فلا کی بیٹی کتنی بتتمیز ہے معروف طریقے سے بات کرو معروف طریقے سے صرف اتنا ہی نہیں ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ کسی کے ساتھ رہے ہیں وہ اہم تو محفوظ ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ زنا کہاں کہاں تک جاتا ہے اور زنا کی دیفنیشن اسلام میں کہاں تک ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جل نمبر تین کتاب الاسپیزان حدیث نمبر گیارہ سو ستائیس گیارہ سو بہتر حضرت ابو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا حساس زنا میں سے لکھ دیا ہے جو اسے ضرور کر کے رہے گا تو سن لو بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے اور دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اور انسان کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے شرمگاہ کبھی اسے پورا کر دیتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے تو ہم یاد رکھیں کہ نام ایرم سے اترا کر اور مزی لے کر باتیں کرنا زبان کا زنا ہے اور کسی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لئے اسے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے اور یہی فٹسٹپس دا سیٹن ہے یہی شیطان کی وہ قدم ہے جن کے پیچھے بڑھتے بڑھتے مکمل زنا تک پہنچ جاتا ہے انسان زنا صرف ریک کو نہیں کہتا ہے بلکہ زنا ایڈیلٹری کو بھی کہتے ہیں ویلنگلی سیکس بنائے جانے کو بھی کہتے ہیں کسی ایسے رشتے کے ساتھ چوہر کے بیوی کے علاوہ تو یہ بھی زنا ہے کہ آنکھوں سے کسی کو لطف اٹھانے کے لئے دیکھا جائے اپنی آنکھوں کا بھی حجاب کرنا چاہیے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے مصنط احمد جن نمبر تین پیج نمبر تین سو تیرپن میں اللہ کے حصول نے فرمایا اے علی پہلی نظر معافہ دوسری نظر مٹ ڈالو اگر جلدی میں نظر پڑ گئی ہو کسی پہ تو وہ نظر جائز ہے جلدی میں نظر پڑ گئے جائز ہے لیکن پھر سے انٹینشنلی کسی کو دیکھنا لطف لینے کے لئے یہ حرام ہے حرام ہے پہلی نظر جائز دوسری جائز نہیں ہے تو آنکھوں کا بھی اس طرح سے حجاب ہونا چاہیے غزے بسر کا خیال رکھنا چاہیے یہ ضروری ہے اور ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو کس قدر عام ہے زیب و زینت کے ساتھ پارٹیز میں جانا اور ہماری پارٹیز میں سیپریشن نہیں ہے علاہد کی نہیں ہے مردوں کی جگہ الگ اور عورتوں کی جگہ الگ ایسا بلکل نہیں ہے کہنے کوئی خال ہوتا ہے شادیوں میں جو عورتوں کے لئے ہوتا ہے ایک خال ہوتا ہے جو مردوں کے لئے ہوتا ہے لیکن جو عورتوں کا خال ہوتا ہے وہ بھرا پڑا رہتا ہے مردوں سے بھی پچاس سو لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر ہمارے نامہرم ہوتے ہیں باوجود یہ جاننے کہ فلا جگہ پر اتنی بے پردگی ہوگی ہم خوب سج سور کر پوری زیب زینت کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے پھرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرانے مجید میں سورہ آزاب سورہ نمبر تیس آٹ نمبر تیس میں اور تم قدیم جاہلیت سف کے زمانے کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو تبرج کسی کہتے ہیں دکھانے کو اپنے کو شو کر نہ خوب سجا کر لیکن ہم اپنے شادیوں میں اور پارٹیز میں اسی طرح کھل کر اور زیب ہم 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 پوری بیوٹی لیے ہوتے ہیں پوری زینت جلری تک اور لباس کے اندر تک ہر چیز سے لیس ہو کر اٹھ لاتے پھڑتے ہیں ذرا جان لیں کہ اللہ کی رسول کی حدیث کی ہے اس بارے میں سائی مسلم جل نمبر پانچ کتاب اللباس صفحہ نمبر تین سو پیتیس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلام فرماتے ہیں کہ ایک ٹائپ کی عورتیں ہیں جہنمی جن کو میں نہیں دیکھا ہے ان جہنمی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی پہچان بتاتے ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں خود بہکنے والیا دوسروں کو بھی بہکانے والیا ان کے سر بختی اونٹوں کی گوانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں وہ جنت میں ہر کس نہیں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی جبکی جنت کی خوشبو دور سے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایسی خواتین کو جہنمی بتا جو کی کپڑے پہن کر بھی برہ نہ کون کپڑے پہن کر بھی ننگا ہو سکتا ہے جو ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہن تا ہے جو ٹرانسپیرن پہن تا ہے تو آج ہماری سسائٹی میں کتنا عام ہے مسلم معاشرے میں کتنا عام ہے کہ بلکل ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہن کر ادھر سب کے سامنے ڈولتے پھر نہ اور ٹرانسپیرن کپڑے پہن کر اور زیادہ بھڑکا دینا اپنے حسن کو آپ گوھر کریے گا کبھی آپ خاتون ہیں آپ تو کری سکتی ہیں کہ اگر یہ سلیو ٹرانسپیرن ہو تو اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر سے جھلکتا ہوا ہاتھ بشتے کہ وہ پورا ہاتھ کھلا ہو پورا کھلا ہاتھ اتنا زیادہ ٹریکٹی نہیں لگے گا لیکن اگر اس پہ دم ٹرانسپیرن سلیو ہو تو اندر سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے اللہ کے رسول نے ایسا آر پار جھلکنے والا کپڑا پہننے والیوں کو اور بلکل ٹائٹ فٹنگ پہننے والیوں کو جس سے پورا فگر نمائی ہوتا ہے ایسے کو کہا کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے اور ان کی پہچان جو ہے وہ جہنم عورتوں کی چاڑ گیا سر پر کہ ہمیں تو خوبصورت دکھنا ہی ہے چاہے جہنم کا کندہ بن جانا پڑے کیا ہمارے نفس کی خواہش اتنی خالی بھا گئی اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں جب ان پارٹیز میں جاتی ہیں اور پچاس سو لڑکے جو کی کامون زیادہ ہوتے ہیں اور بزرگ کم ہوتے ہیں جو مردوں میں سے نکل کر عورتوں میں آ جاتے ہیں وہ کیا دیکھتے اور کیا کہتے ہیں کبھی غور کیا ہے کبھی کسی سے سنا ہے سنا تو ہوگا لیکن نہیں سنا تو آج ہم بتا دیتے ہیں یہ آپ کی بیٹیاں جو حسن سے پوری طرح لبریز پارٹیز میں جاتی ہیں اور پھر آپ بڑے شوک سے دکھاتے ہیں وہ دیکھو جو یلوکل کا سوٹ پہنے وہ میری بیٹی ہے کیونکہ آپ سوچھ رہی ہوتی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے آج تو میری بیٹی میری بیٹی ہی نظر آنا چاہیے اور ہماری خوبصورت بہن بھی سوچتی ہے آج تو پارٹی میں میری دکھنا نہیں چاہیے اس لیے سے وہ جاتی ہے اور پھر سماج کی گندی نگاہ ہالے گندے لوگ ان کے فگر کی پوری ناپ لیتے ہیں آپ کو اچھا لگا صرف اتنا ہی نہیں جن الفاظ سے نوازتے ہیں وہ آپ کی کان میں پڑے تو آپ کو گھن آئے گی کوئی آپ کی بیٹیوں کو آئیٹم کہتا ہے تو کوئی مال کہتا ہے اور اس سے زیادہ sophisticated words ہم کو نہیں ملے اس سے زیادہ گھنون words جس تم آئے ہوتے ہیں جو ہم آپ کی سامنے کر بھی نہیں زکتے ہیں آپ کو اچھا لگا آپ کی بیٹی کو کوئی مال کہے کوئی آئیٹم کہے آپ کو اچھا لگا کہ آپ کی بیٹی کا کوئی figure لے یا ہماری خوبصورت بہنوں کو یہ بات ہے اچھی لگی کہ ان کی figure کی سب جگہ لی جاتی رہے تو ٹائٹ فٹنگ پہن کے پہ کس قدر ہم مریہ ہو گئے یہ دو کنیزوں کا حال تھا آج ہم شریف زادی ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی شریف زادی ہیں یہ ہمارا کیا حال ہے کیا اللہ کے رسول اور قرآن کی یہی تعلیم ہے اللہ تعالی نے محفوظ کرنے کیلئے قرآن میں یہ کام بھیجے تھے ہم کو اللہ تعالی محفوظ کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کھول کر اپنا تماشا بنوانا چاہتے ہیں اور اگر ہم کہیں تو بہت برا لگے گا مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں گویا ہم invite کر رہے ہوتے ہیں ہم invitation دے رہے آب مجھے مار اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو کور ہو کے نکلے نا ہم کھولے کھولے کیوں ہی کل جاتے ہیں سڑکوں پر ہم کھولے کھولے کیوں چل جاتے ہیں پارٹیز میں اگر ہم چاہتے ہم محفوظ رہے تو ہمارا خود کا حفاظت ہمارے خود کا جلباب ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور ہمارا لباس شریف زادیوں جیسا ہونا چاہیے لباس کے کچھ حصول ہیں اول تو لباس اللہ تعالیٰ نے تر ڈھاکنے کے لئے اتارا ہے فرمایا سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر چھبیس میں اے بنی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا تاکہ وہ تمہارے ساتھ کو ڈھاکے اور تمہارے لئے محجب زندت ہو اللہ تعالیٰ نے لباس منایا دھاکنے کے لئے کھولنے کے لئے نہیں یہ شورٹ سلیو یا سلیو لس پہننے کے لئے نہیں لباس منائے کور کرنے کے لئے کھولنے کے لئے نہیں وہ ابھی دیکھو لباس پہننے لباس بنائے اسلام میں جو لباس ہے ہجاب ہے اس کے کچھ آداب ہے کچھ احکام ہے اول تو یہ کہ پورا ستر ڈھاکا ہوا ہونا چاہیے اور عورت کا ستر پورا جسم ہے بس یہ چہرہ اور یہ کلائی سے باہر ہاتھ اتنا چھوڑ کے مکمل جسم ستر ہے اتنا تو نمبر تین کہ وہ ٹرانسپیرن نہ ہو اور پیک ہو موٹا ہو آر پار دیکھ رہا نہ جا سکے نمبر چار مخالب جنس کا نہیں ہونا چاہیے مرد عورت کے لباس نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے نمبر پانچ کہ وہ کسی غیر مذہب کی مذہب